اسلام علیکم ویورز آج ہم منت بائی منت پریگننسی سیریز کے اندر تھرڈ منت آف پریگننسی یعنی حمل کے تیسرے ماہ کے بارے میں مکمل معلومات آپ کو دیں گے فرسٹ ٹرمیسٹر آف پریگننسی کا یہ آخری مہینہ ہوتا ہے تو حمل کے تیسرے ماہ میں آپ کے جسم کے اندر کیا تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں آپ کا بیبی اس ماہ میں کیسا ہوگا بیبی کا سائز وزن اور بیبی آرگن کون کون سے بن جائیں گے اور آپ کے کرنے کے لیے کون سے اہم کام ہیں احتیاط پرہیز ہیں اور ٹیسٹ ہیں جو آپ نے لازمی کروانے ہیں اس تھرڈ منت آف پریگننسی کے اندر یہ سب چیزیں اس ویڈیو کے اندر آپ سے ڈسکس کریں گے میرا نام ہے ڈاکٹر تاہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر ہیلپنگ ہیلتھ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا کر آل پر پریس کیجئے تاکہ ہم آپ کے سوالوں کے جواب بھی دے سکیں اور آپ کو مزید آن لائن مشورے دے سکیں آپ کی صحت سے متعلق تو ڈیر مدرز حمل کا تیسرا ماہ یعنی ویک ایٹ ٹو ویک ٹویل آف پریگننسی اگر اس ڈیوریشن کے اندر مدر کے اندر ہونے والی باڈی چینجز یعنی علامات کی بات کی جائے تو وہ آلموسٹ سیم رہتی ہیں جو ہم نے حمل کے پہلے ماہ اور حمل کے دوسرے ماہ میں ڈسکس کی جن کے لینکس نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہیں ان میں سے بہت سی علامات تو حمل کے تیسرے ماہ کے اندر کم ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ اپنی بوڈی کو پریگننسی کے ہارمونز کے مطابق ایڈجسٹ کر لیتے ہو لیکن کچھ علامات ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو حمل کے تیسرے ماہ کے شروع کے اندر شدت اختیار کر سکتی ہیں فار ایگزمپل مارننگ سیکنس یعنی متلی اور الٹی کا ہونا تو تیسرے ماہ کے اندر پریگننسی کے ہارمونز چونکہ پیک پہ ہوتے ہیں تو کچھ خواتین کے اندر یہ الٹی متلی کی کیفیت شدت اختیار کر سکتی ہے جسے میڈیکل کے اندر ہائپر ایمیسز گریویڈیرم کہا جاتا ہے تو ایسی صورت کے اندر آپ کو اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ بوڈی کے فلویڈز پورا کرنے کے لیے آپ کو فلویڈ ریپلیسمنٹ کی ضرورت پڑھ سکتی ہے تھرڈ منتوں پریگننسی میں پریگننسی ہارمونز کی وجہ سے کچھ اچھے اثرات بھی آپ نوٹس کر سکتی ہیں جیسے کہ اس ماہ کے اندر آپ دیکھیں گی کہ آپ کے بال ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے نیلز پہلے کی نسبت تیزی سے بڑھ رہے ہیں لیکن کچھ برے اثرات ان ہارمونز کی وجہ سے آپ کی سکن پر بھی آ سکتے ہیں آپ کی سکن پہلے سے زیادہ آئلی ہو سکتی ہے اور ایکنی بن سکتے ہیں اور زیادہ میلینن کی وجہ سے آپ کی سکن آئی لیڈز چیکس اور نوز پر براؤن پیگمنٹیشن ہو سکتی ہے حمل کے دوران اس ماہ کے اندر بعض خواتین کے اندر سٹریچ مارکس بننا شروع ہو جاتے ہیں جو زیادہ تر بریسٹ ابڈومن ہیپس یا بٹکس پر بنتے ہیں آپ جتنی مرضی کاسمیٹکس کریمز یوز کر لیں لیکن یہ سٹریچ مارکس ختم نہیں ہوتے ہاں پرگننسی کے بعد خود ہی فیڈ ہو جاتے ہیں اور بلڈ فلوز زیادہ ہونے کی وجہ سے فیمل ایکسٹرنل جینیٹیلیا جو ہے وہاں پر بلو ڈسکلریشن ہو سکتی ہے اور پرگننسی ہارمونز کی وجہ سے آپ کے گمز میں سویلنگ ہو سکتی ہے اور بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے تو اگر آپ کے مسوروں میں سویلنگ ہے اور بلیڈنگ ہوتی ہے تو آپ اپنی اورل ہائیجین کا خیال رکھئے اور انتہائی سوفٹ ٹوتھ پرش استعمال کیجئے اسی طرح ٹائڈنس یعنی تھکاوٹ اور انرجی لیول کا لو فیل کرنا تو تیسرے ماہ کے شروع میں آپ پہلے سے زیادہ ٹائڈنس فیل کرتی ہیں ایون کہ اگر آپ اپنی نید بھی پوری کر رہی ہیں تب بھی تھکاوٹ کا احساس رہتا ہے لیکن تھرڈ منت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کیفیت بہتر ہو جاتی ہے بیک ایک یعنی کمر میں درد رہنا یہ بھی ایک کومن پریزنٹیشن ہے اس ماہ کے اندر کیونکہ پریگننسی ہارمونز کے وجہ سے یوٹریس ریلیکس ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ پریگننسی ہارمونز جوائنٹس کو بھی ریلیکس کرتے ہیں جس کی وجہ سے کمر درد کی شکایت رہ سکتی ہے لیکن یہ عارضی طور پر ہوتا ہے اور مزید کچھ ہفتے گزرنے کے ساتھ کمر درد بہتر ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بریسٹ کا ہاتھ لگانے پہ درد کرنا یعنی بریسٹ ٹینڈرنیس جسے کہا جاتا ہے یورین کا بار بار آنا اور بھوک کا کم لگنا تیسرے ماہ کے اندر بھی جاری رہتا ہے بھوک کم لگنے کے ویسے آپ بے شک تھوڑا کھائیں لیکن زیادہ بار کھائیں ہر دو سے تین گھنٹے کے بعد آپ کچھ نہ کچھ ہیلڈی فوڈ لیتی رہیں تیسرے ماہ کے اندر تک اون ایوریج آپ 1.5 سے لے کے 5 پاؤنڈز تک ویٹ گین کر سکتی ہیں تھرڈ ماہ تو پریگننسی میں اب ہم آتے ہیں بچے کی گروت اور ڈیویلپمنٹ کی طرف حمل کے تیسرے ماہ میں آپ کا بیبی کتنا ہوگا اور کیسا دکھے گا تو تیسرے ماہ کے آخر تک بیبی کے میجر آرگنز یعنی ہارٹ برین لیور اور کیڈنیز اپنا کام شروع کر دیتے ہیں ایون کے بیبی یورن پاس کرنا بھی شروع کر دیتا ہے انیوٹک کیویٹی کے اندر دماغ کے مختلف پارٹس بھی بن رہے ہوتے ہیں پیچوٹری گلینڈ اپنا کام شروع کر دیتا ہے بچے کے کان بننا شروع ہو جاتے ہیں اور ایون کے جو ہیرنگ کپیسٹی ہے سننے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی ڈیویلپ ہو جاتی ہے تیسرے ماہ کے اندر بیبی کے آئی لیڈز آئی برو اور ایک چھوٹی سی ناک بن جاتی ہے آنکھیں ابھی اس ماہ کے اندر بند رہتی ہیں ماؤت کے اندر ٹونٹی برڈز بن جاتے ہیں جو بعد میں بیبی ٹیتھ میں ڈیویلپ ہو جاتے ہیں اور بیبی کی ٹانگیں اور بازو ان کی لیند بڑھنا شروع ہو جاتی ہے سر پر بہت ہی فائن ہیر آ جاتے ہیں اور ہاتھوں پیروں کی انگلیوں کے ناخن تک بن جاتے ہیں اور تھرڈ منت میں بچے کی نگلنے اور سکھ کرنے کی مومنٹس بھی شروع ہو جاتی ہیں انٹسٹائنز یعنی انتریاں بھی اپنا کام شروع کر دیتی ہیں اور انٹسٹائنز کے اندر دھیرے دھیرے موٹلیٹی آنا شروع ہو جاتی ہے تھرڈ منت کے آخر تک بچے جنی ٹیلیا بننا شروع ہو جاتے ہیں جو آگے چل کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بیبی بوئی ہے یا بیبی گرل لیکن اب تھرڈ منت میں الٹرا سونڈ پہ بھی بیبی کا جنڈر پریڈکٹ کرنا مشکل ہوتا ہے اور تھرڈ منت کے آخر تک بیبی کی لیند سیون سے ایٹ سینٹی میٹر ہوتی ہے اور وزن ٹوانٹی فائی سے لے تک ہوتا ہے تو دیر مدرز تھرڈ منت پریگنسی کے اندر کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا آپ کی اور آپ کے بیبی کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے ایک تو ریگولر اپنے ڈاکٹر کو وزٹ کیجئے اگر آپ کے روٹین ٹیسٹ پہلے نہیں ہوئے تو ڈاکٹر آپ کو ٹیسٹ ایڈوائز کریں گے ان میں بلڈ گروپنگ ہے ہیموگلوبن تھائیرائیڈ فنکشن ٹیسٹ یورین ٹیسٹ وائرل مارکرز ڈائپٹیز اور الٹرا ساؤنڈ وغیرہ شامل ہیں اور اگر ان ٹیسٹ کے اندر کوئی پرابلم آتا ہے تو ڈاکٹر آپ کو میڈیسن تجویز کر سکتے ہیں دو اور ایمپورٹنٹ سکین جو ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کر سکتے ہیں اس ماہ کے اندر ان میں ایک انٹی سکین ہے اور دوسرا ہے ڈبل مارکر ٹیسٹ یہ دونوں سکین 11 ویکس سے لے کر 13 ویکس کے درمیان کروا جاتے ہیں ذہنی طور پر معذور بچے جو پیدا ہوتے ہیں جن کے اندر کروموسوم ابنورملیٹیز ہوتی ہیں لائک ڈاؤن سنڈروم وغیرہ تو ان کو پک کرنے کے لیے یہ سکین کروا جاتے ہیں اس کے علاوہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے آپ اپنے لیے ایک ڈیلی ایکسرسائز پلان بنائیے اور پھر ریگلرلی اس کو فالو کیجئے اپنے پری نیٹرل وائٹامنز یعنی فالک ایسید وغیرہ وہ بھی ریگلرلی لیں خوراک کے اندر ایسی چیزیں جن میں کیلشم کی کافی مقدار پائی آتی ہو وہ فریکنٹلی یوز کریں کیونکہ اس وقت آپ کی بوڈی کو کیلشم کی بہت زیادہ ضرورت ہے اپنی نیند کو اچھے سے پورا کیجئے اور تیسرے ماہ کے آخر تک آپ کے نازیہ وومیٹنگ اور باقی جو پریگننسی ریلیٹڈ سیمٹمز ہیں ان میں کافی حد تک بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے پیروں پر تھوڑی بہت سویلنگ آنا شروع ہو سکتی ہے تھرڈ منت آف پریگننسی کے ختم ہونے پر میس کیرج ہونے کا چانس بھی کافی حد تک کم ہو جاتا ہے جیسے ہی آپ کا تھرڈ منت پریگننسی انڈ ہوتا ہے تو آپ کونفیڈنٹ ہو جائیے کہ آپ نے پریگننسی کا ایک مائل سٹون یعنی فرسٹ ٹرمیسٹر پریگننسی کمپلیٹ کر لیا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اپنا خیال رکھ گا